اٹروسٹی ایکٹ کے اندر بینہ جانچ کی گرفتاری کا پراؤدہان ہے لیکن سمتہ اندولن کے عددیق سپاراسن آران جی سرماں کا کہنا ہے کہ کوئی بھی پولیس اٹروسٹی ایکٹ کے اندر سیدھے گرفتار نہیں کر سکتی پاراسن آران جی یہ کس آدھار کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں کہ بھی سرکار یا پولیس جو ہے وہ اٹروسٹی ایکٹ میں کسی کو گرفتار نہیں کر سکتی دیکھیں ایک تو سب سے پہلے میں یہ چیز کلیر کر دوں بینہ جانچ کے گرفتاری کا کہیں کوئی پراؤدہ نہیں ہے نہ اٹروسٹی ایکٹ میں نہ کہیں اور ہے بینہ جانچ کے ایف آئی آر لوگ کرنے کا پراؤدہ نہیں ہے جو سپریم کورٹ کا پینس لائے یا جو دھارہ اٹھارہ ہے جوڑی گئی ہے اٹروسٹی ایکٹ کے اندر ایف آئی آر دلز کرنا ایک الگ چیز ہے گرفتار کرنا ایک ڈیفرنٹ چیز ہے تو یہاں ابھی ہم بات کریں گرفتاری کی آپ یہ سپریم کورٹ بڑی رانتیاں پھیلی ہیں اس سے لوگ بات اتنا پڑھتے بھی نہیں ہیں اخباروں میں کچھ پڑھ لیا یا سوسل میڈیا پہ اس کا ارث کانرث کر کے بھیج دیا تو اس سے یہ ہو رہا ہے کہ لوگوں کا یہ کہ سب ہے پھیر درد کرتے گرفتار بینہ جانچ کے گرفتار چھائے میں نندر رہے گا ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ سب برانتیاں ہیں اور اس کو دور کیا جانا چاہیے اسی لئے ہم نے یہ اپنی ایک ویڈیو بھی جاری کی تھی پہلے بھی جاری کی تھی اور یہ ابھی آئی کورٹ پر ریٹ بھی لگائی ہے یہاں ابھی جو روی پرکات جی بہہیڈا ہیں جو ایڈی جی سیویل رائٹ کے ہیں یہاں جیپور میں وہ خود آرکشت ورک سے ہی آتے ہیں لیکن انہوں نے ایک بہت غلط سرکولر جاری کیا تھا 29 ماہی کو جس کا ہم نے ویروہد کیا اور یہ جگہ جگہ ہو رہا ہے آرکشت ورک کے لوگ جو ہائر پوشٹوں سال جاتے ہیں وہ اپنی راج نتیق میتواک آنکسوں کو چلتے یا جاتیقت درباؤنوں کو پھلانا کے دوراشے سے یا لوگوں میں جاتیقت ویمنہ سے پھلا کر خود کی روٹیاں سیکھنے کے آشے سے یا لوگوں کو کریمی لیئر کا پتہ نہیں لگے کیونکہ خود وہ کریمی لیئر کے ہوتے ہیں اور وہ اپنی ایسی ایسٹی لوگوں کے جو گریب ونچت لوگ ان کا حقوں کو لوٹتے رہنا چاہتے ہیں پیڈی در پیڈی تو اپنے ایسی اور ایسٹی کے جو گریب ونچت لوگوں ان کو گمراہ کیے رکھنے کے لیئے ایسی حرکتیں کرتے ہیں اپنے پدکہ دروپیوں کرتے ہیں تاکہ عام ناغرک اور ایسی ایسٹی لوگوں میں درباؤنہ پیدا ہو ویمنس سے پھیلے جائر پھیلے اور وہ لوگ اپنی روٹیاں سیکھتے رہیں ایسا ہی پریاہ سے ایک روی پرکار جی مہیڈا نے کیا ہے انتیس مئی دوزار بیس کو سرکولر زاری کر کے اس میں ان کا آشہ یہ ہے کہ جبکہ یہ سراسر غلط ہے ان کا سرکولر یہ ای ڈی جی کرائن کے سرکولر کے خلاف ہے سرکولر ڈی جی پی جو راستان کے ڈی جی پی ہائیسٹ پوشٹ ہیں ان کے دورہ جو سرکولر جاری کیا گیا ہے اس کے خلاف ہے ارنیز کمار کے فہنسلے میں جو سپریم کورٹ کی ڈبل بینچ نے فہنسلہ دیا اس کے خلاف ہے اور جو سپریم کورٹ کی سمدھان پیٹھ نے پرتیورہ چوہان کے معاملے میں فہنسلہ دیا اس کے خلاف ہے اور جو ہوم ہے جو ای سی ایس ہوم ہے انہوں نے جو ان کو سلح دی ہے ای ڈی جی سیول رائٹ کو اس کے خلاف ہے مطلب اور سی ار پیشی کی دارہ اکتالی سے ایک ابھی خلاف ہے اب دیکھئے اگر کوئی اور آدھیکاریاں ایسا کرتا تو اب تک برکھاس ہو چکا ہوتا نوکری سے لیکن ان کو آدھرنیے مکہ منتری گلوز صاحب کا سنرکشن پرابت ہے ہم کو سوچنا ہے اس بات کی کیونکہ یہ ہمارا کنٹیمنٹ کا نوٹی جاتے ہی اس کی کوپی لے کر مکہ منتری سے مل کر کہائے تھے اور کوئی نہ کوئی ان کو سانتونا یا ان کو سرکشا کا وعدہ کیا مکہ منتری جی نے سرما جی آپ نے کیا ایکسن لیا ہے مہیرڈا جی کے خلاف ہم نے مہیرڈا جی کے خلاف یہ سب سے پہلے انہی کو دیئے تھے گیپن کے سب آپ اس کو واپس لے لیجئے یہ غلط ہے پھر ان کے ہائر ادھیکاریوں کو دیا ہے سکیندر کے ادھیکاریوں کو دیا ہے کہ سب یہ جاتیقت ادھار پر پرساسنی کے ادھیکاروں کو دور پیو کر رہے ہیں ویمنسیتہ پھیلا رہے ہیں جہر پھیلا رہے ہیں اور اپنے وقتی کا سوارت کو پورا کرنے کے لیے سماز کو وکھنڈت کر رہے ہیں اور بھوال مچوا سکتے ہیں یہ پورا مطلب ہنگامہ مچا سکتے ہیں یہ جیسے دو اپریل اٹھارہ کو ہوا تھا اس کی پرسٹ بومی تیار کر رہے ہیں یہ اور کسی نہ کسی سون یوں جی سڈندر کے تیعت کام کر رہے ہیں ایسا ادھیکاری اخلاف کاروے کر کے اس کو برکھات کیا جانا چاہیے اور آئی پی سی کی دھاروں کے تیعت ایسے ادھیکاری کو دنڈت کیا جانا چاہیے سرماجی بیچ میں ہی میں ایک اور آپ سے پرسن کروں گا آپ کہہ رہے ہیں کہ ایس ایٹروسٹی ایکٹ کے اندر گربدار نہیں کر سکتے مقدمہ درج ہوتے ہی گربداری نہیں کر سکتے تو یہ تو پھر اس قانون کے بلکل بیپریت ہو گیا اس کی بہاونہ کے ہی بیپریت ہو گیا تو آپ یہ کس ادھار پہ کہہ رہے ہیں ایسا کون سا فیشل ہے سپریم کورٹ کا جس کے ادھار پر آپ کہہ رہے ہیں دیکھیں سات سال تک کے جو اپراد ہیں جن اپراد ہوں میں سات سال تک کی سزا ہوتی ہے جن میں ان کے لیے سی آر پی سی کی دھارہ اکتالی سے یہ جوڑی گئی ہے سن ست دوارہ بھارتی سن ست دوارہ جوڑی گئی ہے اور یہ ابھی جوڑی گئی ہے دس بارہ سال پہلے جوڑی گئی ہے بقاعدہ کنسیڈر کر کے وہ اس لیے جوڑی گئی ہے کہ پورے انڈیا میں لاکھوں لوگ انڈر ٹرائل پڑے ہیں بیچارے ان کی کوئی شونتا ہی نہیں ہے جمانتے ہوتی نہیں ہے پولیس والے برشتہ سار کے تیاتھ ان کو اندر کر دیتے ہیں اور وہ سات سال بعد ان کا فیانسل آتا ہے سزا ہوتی ہے چھا ہمینے کی ایک سال کی دو سال کی وہ سات سال اندر لیتے ہیں کئی لوگ تو چھوٹ ہی جاتے ہیں ان میں سے یہ آنکڑا ہے ایٹی پرشنڈ لوگ تو ایک جونڈیٹ ہو جاتے ہیں انمکت ہو جاتے ہیں چھوٹ ہی جاتے ہیں اور سات سال آٹ سال جیل کندر رہی ہے ان کے جندگی خراب ہو جاتی ہے سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے آنکڑوں کو دیکھتے ہوئے بہت بڑا آنکڑا ایسا تھا جو بھی تارہ انڈر ٹرائل جن کی زندگیاں خراب ہوگی پریوار برباد ہوگے تو مانوی ادار پر بھارتی سنسطر نے یہ قانون بنائیا چیئر پیس کی دار اقتالی سے جوڑی کہ سات سال تکی سجا والے معاملوں کندر آپ گرفتار نہیں کرو گے جسے ایک تو پولیس کا بشتہ چار ختم ہو اس کے ڈر والی بہے والی چھوی ختم ہو اور لوگوں کو انڈر ٹرائل بینا بعد کئی سجا نہیں بھوگتنی پڑے سرماجی اس میں ایک منٹ میں بیچ میں آپ سے پوچھوں گا ایک بات بتائیے کہ جب پولیس یہ قانون بنایا ہے کہ سات سال سے نیچے کے جو مقدمے ہیں یہ جو دارہیں لگی ہوئی ہیں ان میں گرفتار نہیں کر سکتی اس کے باوجود پولیس گرفتار کر کے اندر ڈال دیتی ہے تو ایسے معاملے میں جو پیڑیت پکس ہے اس کو کیا اسٹیپ اٹھانا چاہیے ہاں اگر سات سال دیکھو سات سال تک کے اپرادوارے پولیس گرفتار نہیں کر سکتی یہ دارہ اکتالی سے کہہ رہی ہے اور اس میں پروسیزر بھی دیا ہے کہ آپ پہلے نوٹیس دو گئے اور اس میں ادھار بھی دیا ہے کن ادھاروں پر آپ گرفتار کر سکتے ہو اسی دارہ اکتالی سے ایک ادھار پر ارنیس کمار کے نام سے سپریم کورٹ کا فہنسلہ ہے بڑا اچھا اور سخت فہنسلہ بہت کلیر کٹ فہنسلہ ہے اس نے پولیس کو اتنا پابند کر دیا کہ آپ کسی بھی صورت میں گرفتار کرو گئے ہی نہیں سات سال تک کے اپرادوالے معاملوں کے اندر اور گرفتار کرنے کے لئے اس نے کسچنیر بنا دیئے سدانت دے دیئے کہ ان باتوں کی پورتی ہونے پر ان کا ساکھ سے کھٹے کرنے پر جیسے کوئی سہیوگ نہیں کر رہا ہو جہاں سے کے اندر یا کوئی گواہوں کو پربہوید کر رہا ہو ان معاملوں میں اگر ایو جو انویسٹی کیسن افیسر ہے ساکھ سے دیتا ہے اور اپنے اچھا دھکاری سے اپروول لیتا ہے تو ہی وہ گرفتار کر سکتا ہے اب آپ نے پرشک کیا وہ پھر بھی گرفتار کر لیتے ہیں تو پھر بھی اگر گرفتار کر لیتے ہیں تو ارنیس کمار کے پھینسرے میں سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ جو پولیس ادھکاری ان ڈائریکشنز کی پالنہ نہیں کرتا ہے اس کے خلاف اس رجے کا ہائی کورٹ کنٹیونٹو کورٹ کی کاروائی کرے گا کرے گا انیوارے ہیں یہ دوسرا انہوں نے اس کے اچھا دھکاریوں کے لیتا ہے کہ آپ جو اس کے اچھا دھکاری ہیں وہ انساس تنات میں کاروائی کریں گے ایسے دھکاری ہیں کلاب تو بڑے سخت پراہدار دیا ہے انیس کمار کے پہنسلے میں تو سات سال تک سزا والے پراہداروں میں اگر آپ جانچ میں سہوک کر رہے ہو اور کوئی گواہوں کو آپ پرباویت نہیں کر رہے ہو تو کوئی پولیس ادھکاری گرفتار کریں نہیں سکتا ہاں کورٹ سزا دیتی ہے تو تو پھر آپ کو گرفتار ہونا ہی پڑے گا آپ نے جیسے ابھی بتایا کہ جو ادھکاری ہے پولیس ادھکاری ہے انہوں نے ایک سرکولر جاری کر دیا کہ ایٹروسٹی ایکٹ کیس مقدمہ درج ہوتی گرفتاری کی جائے تو اس کا جو ابھی تک اس کو واپس جو آدیس ہے اس کو کینسل کیا یا نہیں کیا آپ نے جو آئی کورٹ کے اندر آپ گئے تھے تو اس کے بارے میں بتائیے دیکھیں اس کے لئے ہم نے آئی کورٹ ریٹ لگائی ہے اور ریٹ میں نوٹیس ایسو ہوئے ہیں اس میں سبینہ میڈم جز تھی اور سونگ راجی جز تھے تو انہوں نوٹیس ایسو کیے اسٹے نہیں دیا یہ ہمارا دروبھاگیا ہے کہ اتنا پرائیما فیس کی کیس میں بھی اسٹے نہیں دیا گیا لیکن اسٹے کے لئے سنوائی ہوگی انہوں نے کہا جی ہم ان کو دوسرے پکس کو سنو کر کے دیں گے جبکہ کلیر کٹ کیس ہے یہ ایڈی جی کرائیم کے خلاف ہے یہ ڈی جی پی قادیس کے خلاف ہے سپریم کورٹ کے ڈبل بینج کے خلاف ہے سی آر پی سی کے پراؤدان کے خلاف ہے سپریم کورٹ کے سندان پیٹ کے پہنسل کے خلاف ہے لیکن ٹھیک ہے انہوں نوٹیس ایسو کیا پرسیز چل رہا دیکھے جائے گی دوسرا ہم نے روی پرکازی میڈا خلاف شکایتیں کر رکھی ہیں ان کے ہائر افیشرز کو سینٹر میں بھی جو بھی ان کے جو گورننگ اوٹورٹی ہوتی ہیں آئی پی ایس کی ان کو سکیتے کر رکھی ہیں اور سپریم کورٹ کا پہنسلہ ہے کہ ان کو کاروائی کرنی پڑے گی ان کے خلاف وہ نہیں کریں گے تو ہم کورٹ کے معرفت جا کر کے ان کو بادیا کریں گے ان کے خلاف کاروائی کروانے کے لئے کیونکہ انہوں نے تو ایسا دوسکرتیاں کیا ہے مہیڈا جی نے تو کہ ہم نے ان کو کنٹیمٹ کا نوٹیس دیا تو اس کے بعد انہوں نے ایک اور لیٹر ساری کر دیا سارے تھانداروں سے پالنہ ریپورٹ اور مانگی ہے کہ آپ نے میرے آدیش کے پالنہ کیا نہیں کی کسی نے نہیں کی نہیں کہ آدیش کے پالنہ کر ہی نہیں سکتے کیونکہ جب ڈی جی پہ آدیش ہے سپریم کورٹ کا پہنسلہ سمدھان بیٹ کا پہنسلہ ہے شیئر پیس کے پراہ ہو جانے ایک کوئی مطلب بد دماغ آج میں کچھ کر دے گا تو یوں تھوڑی کچھ پالنہ کرنی ضروری ہو جائے گی کر ہی نہیں سکتے پھر بھی ہم نے ساوچی تھی برتے ہوئے سارے جلوں کے ایس پی کو جو بھی پولیس آپ دیکھ چکتے ان کو ہم نے وہ جاری کیا کنٹرمٹ کا کنٹرمٹ رکورٹ کا نوٹیس کہ یدی ان کے اس گلت آجیش کے پالنہ آپ نے کروائی یا کسی تاندار کو باد دیا کرنے کے لیے یا ان کے پرسیوشن کو لیٹر جاری کیا پالنہ کرنے کے لیے تو آپ کو بھی کنٹرمٹ رکورٹ میں پارٹی بنایا جائے گا تو ہم کو لگتا ہے اس کا اثر آیا ہوا کس نہ کس تو ابھی تا ہمار پاس اتنا نہیں ہے کہ ان کے آجیش کی کوئی پالنہ کی گئی ہو کہیں پر بھی کر بھی نہیں سکتے کوئی بھی اور کوئی یہ کاروائی بھی نہیں کر پائیں گے کسی کے خلاف کیونکہ وہ بیسیکلی پرائیم افیسی اللیگل ہے عوید ہے جاتی کر درباؤنوں سے گرست ہو کے نکالا گیا ہے تو ایسا تو کر ہی نہیں سکتے تو آپ تھے پارہ سنڈ آرینڈی سرما جو سمتہ اندولن کے ادھیکس ہیں آپ کا کہنا ہے کہ جن دھاروں کے اندر آپ کے خلاف یہ دیوئی مقدمہ ہوئے جس میں سات سال سے اوپر کی سجا نہیں ہو سکتی سات سال سے نیچے کی سجا والی جو دھارائیں ہیں ان کے اندر پولیس آپ کو گرپدار نہیں کر سکتی دھنیواد